اتا من رسل فا یا طحیفت فی اللہ حوث محمد تغرا فی اللہ حوث محمد تغرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے ہی الحمز کے مخالفت کی اور ان کی روش اختیار نہ کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل تھا کیونکہ ہنس نے بدت اختیار کی تھی اور اسے اسلام نے رد کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیس افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم وقال سبحانہ وتعالی يا بني آدم خزوا زینتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اس بکری کو کیا ہو گیا ہے حلیمہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں اتر رہا ارے تو ہم سوچو کیسے پہنچیں گے مکہ تک ارے ہم گزارہ کیسے کریں گے ایک بڑی بکری کے ساتھ جو دودھ بھی نہیں دیتی ذرا سوچو بھئی ارے گدھا ہے بھوٹا جیسے حرکت کرتے ہوئے آتی ہے موت اور بچے بھوک سے نڈال تو کہاں سے آگا دودھ ان کے لیے پھر کیا سوچا ہے یہ حریس پتہیں کیا سوچا ہے ایسے گزارہ کیوں کر ہوگا ایسے سالوں سے ہم مشکل میں گزارہ کر رہے ہیں چیلہ تو بھر ہو گیا ہے یہاں تو جیسے مصیبتیں روک گئی ہیں یا حریس اور پرداشت نہیں ہوتے مجھ سے یہ حالات یا حریس ارے تیاری کر تو رہے مکہ جانے کی ہے حلیمہ اور بڑی ساتھ کے عورتوں نے تو تیاری مکمل کر لیا جانے کے لیے قسمت عزمتیں شاید کہ ہمارے حوالے کر دیا جائے رضاہ تلی اے مالدان بچہ خوریشی ایسا ہو گیا تو پھر یہ سال بڑے مجھے میں بزر جائے گا ہمارا تو پھر بچے کہاں رہیں گے حریس ایسا کرو بڑے ماں کے گھر چھوڑ دو اور نامالود کو ساتھ رکھ لو یقین ہے مجھے رب کعبہ مکہ سے کوئی نامالود ضرور دے گا علیمہ یقین ہے مجھے یہ سارے گھڑیاں مشکل کی تل جائیں گی اور مسیبتیں نہیں رہیں گی یا رب کعبہ مشکل آسان کر اے فاطمہ میرا پوتا محمد خون ہے تمہارے بیٹے عبداللہ کا اے حالہ آونا اور تمہارا قبیلہ ایک ہے یعنی بنی سورا اس لئے تم دونوں کو محمد کا بہت خیال رکھنا ہے مجھے عبداللہ کا بہت افسوس ہے کاش وہ جوانی کے دن دیکھ لے دور سرا اور اس سے زیادہ رنچے محمد کا زندگی میں اپنے باپ کو نہ دیکھ سکا آنکھیں کھولی تو بند ہوئی باپ کی آنکھیں عبداللہ کی یہ نشانی مجھے سیسر وہ داثرہ دیا آمنا انہیں نے بہت کم مرسہ گزارا ایک دوسرے کے ساتھ اور آمنا کی عمر ہوگی کتنی ابھی کوئی دودھ پلانے والی آئی سارے شہر کے اندر وباہ پہلی ہے ابھی نہیں آئی ابا حرس لیکن آتے ہیں دنہ میں ہیں تلاش کروں کوئی دودھ پلانے والی تاکہ جب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے مکہ اچھی زہد تندوستی کے ساتھ بہت فصل کریں آپ پر اللہ تعالی کتنا خیال رکھتے ہیں عبداللہ کے لڑکی کابل حرس اے عبداللہ اے عبداللہ تھیرا محمد آئے جب سکوت میں میری تب سے رحمدلی اور شفقت پڑ گئی ملکہ اس رحمدلی کے گیرے پہ آگئے ہیں تمام بنی حاشم اے نیک عورت کیا تمہارا تعلق بنو ساتھ سے بچہ کہا یا شیخ ہم لوگ ساتھ بن بکر کے قبیلے سے اور میرا نام ہے حلیمہ بن تطویب اور یہ ہے میرا چچا ازاد میرا فاون دھارز ہمارا چھوٹا لڑکا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے ایک یتیم وہ لڑکا اپنی ماں کے بطن ہی وہ یتیم ہو گیا واللہ اس لڑکے سے اللہ کو محبت ہے واللہ یہ لڑکا مبارک ہے تو ساتھ لے جاؤ اس واللہ اس کی خوشی ہوگی مجھے اگر پرورش کریں بنی ساتھ ایک یتیم یا سیدی اللہ اس کا کیا کروں گی میں یہاں بری طرح ایک وبا پھیلی ہے ورنہ اس کی جدائی ہرگز مجھے گوارہ میں لیکن اس کی پرورش عرب رواج کے مطابق لیکن اس تانوں میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی نشنمہ و صحت اچھی رہے ہاں اس کا معاوضہ اچھا ہے یقین تم خوشہ ہوگے اس بچے کے ساتھ لیکن اس یتیم بچے کا ہم کیا کریں گے بھلا قصہ یہی کہ ہم بہت غریب ہیں اور زمینے بنجر ہیں ہماری اور مشکلیں ہر سال ہم پر آتی ہیں نہ تو دے نہ گوشت خود بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہماری بھوک کا پیٹ تو ہمارے ہی گوشت خون سے بڑھتا ہے اچھا دن ضرور دے گا بھر بے کعبہ کیا یہ تمہارا بچہ ہے اچھے میرا ہے محمد بھی اسی کی طرح ایک بچہ ہے اسے لے جاؤ ساتھ کے ردائی بھائی کہلائیں گے یہ دونوں اللہ منہ کرتے ہو اچھا نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ دکھنے میں تو آپ ایک معزز اور اچھا بھی لگتے ہیں مجھے واقعی اچھا نہیں لگ رہا آپ کو منہ کرتے ہو خود ہی دیکھیں نا میرا بچہ کیسے رو رہا ہے بھی لگ بھی لگ کے بھوک سے اور اس کے لئے کافی نہیں ہے میرا دودیا شیئر کرو تو کیا سمجھ نہیں آرہا واقعی تو ٹھیک ہے چلی جاؤ اللہ تمہیں وہی دے جس کی خواہش ہے تمہیں اب کیا کری یہ بڑیا ایک بچے کے لئے یہ دونوں نے کتنا عزیت پاکے کیا بات کہاں چلی ہے علیمہ واللہ کس مجھ سے جاؤں اپنی ہمجھولی میں بغیر کسی نام عنود کو ساتھ لی آج ایسے کرتی میں جا کے لیے آتی ہوں وہ یتیم واللہ وہی ٹھیک ہے یہی بہتر ہے علیمہ کیا جانے اللہ نے اس حیمہ پر قطرک کیوں ہمارے لی یہی رکے رہے نا جاتی ہوں اس کی ماسیوں بچہ لیے آتی ہوں میں دیکھو اس کی پرورش اور دیکھبال کرنے میں میری مدد کرے گی شیمہ ہاں اس کی پرورش کرے گا میری ساتھ تو پر جلدی کرا علیمہ یہی رہ کر انتدار کروں گا یہاں آؤ اے بارکا گٹھو یہاں ایسے رو کیوں نہیں بتاو مجھے لیلیا محمد یا سیدی اس سے شپورت کیا گیا ہے بنی ساتھ کے حلیمہ بنتی ابو تویٹ کے تاکہ اچھی پرورشوں اس کے یہاں بابا پہلے مکہ کے اندر تم دیکھنا نہیں جاتی مسئل کرتا تاوانا جس کا دروتوں میں ازیزے اتنا ہی ازیزے حامی بمحمد میں سوکے اٹھے دوسرے نہیں پایا میں اس کے پگیر میں اب کیسے بی بی آنا پوری رات روزے رہی بہت یاد آئے گا کون ہے جسے یاد نہیں آتا محمد کو یاد کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے کون یاد نہیں کرتا اسے اس کا باب بہت یاد آتا ہے مجھے اب دلہ یاد آتا ہے مجھے بہت یاد بہت یاد آتا ہے مجھے بہت یاد آتا ہے مجھے چلکیات میں چلدی یاد آتا ہے کار شان دروں میں کس کلی یاد آتا ہے مجھے یاد آتا ہے مجھے بہت یاد آتا ہے زر صورت سے کامل وحالی اپدیل مطلیم صورت اللہ یا امی کرما میں نے اسے صرف اس لئے لیا تھا کہ مجھے کوئی اور بچہ ملا ہی نہیں تھا اور پھر میں اسے لے کر کافلی کی طرف یوٹی اور پھر میں نے اسے اپنی گوتھ میں بٹھا لیا اور پھر جب میں نے اسے دودھ پلانا شروع کیا تو چانتی بڑا اتنا دودھ طرح کہ اس سے خوب پیا اور میرے بچے نے بھی پیا اور پھر جب میرا شور اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اونٹنی کے تندودھ سے بڑے ہوئے تھے اور میرے گرامل جاہدی اور میرے گرامل جاہدی جاہی خای شمیری واللہ جاہد بڑے ہیں تببتے نسمتا مبارکا تذکروا يا حارسو يوم خرجنا بمحمد و انا راکبة صوق اسانین العشفاء فاذا بها تشتد وتسبق الركب كلها وكانت بالكاد تحملنا حتا ان رفقات قلن لی اليست هذه اسانو فقلتو هي فقلنا لي انا لها لشأنا اشرب يا حليمة اشرب يا ام عكرمة ثم قدمنا منازلنا من بلاد ملي سعد وقد اخضرت وما كنت اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها قبل رحيم بلى يا حارث اتذكرین يا ام عكرمة بلى اذكر بعد قدومنا بالصبي محمد بن عبدالله كانت غنمي تروح الى مرعاها مع اولادي فتعود شباعا تمتلق ضروعها بالحليب فنحلب ونشرب وما يحلب احد من بني سعد من اغنامه شيئا ويقولون لرعيانهم اسرحوا اسرحوا حيث يسرح اولاد حليمة السعدية صبي مبروك والله اين محمد انه مع اخوته يرعى الغنم لقد بلغ عامه الثاني وفطمطم يا حليمة الصبي امانة لدينا وقد قال الاوان لعادته الى اهله اعرف يا حارث واني ما اتجلد على فراقه واني لا اتمنى ان تقبل امه امنا بمكته عندنا اكثر من عامين انا احرص منك يا حليم ولكن لابد من ما ليس منه بذ حليم ماذا قلتم عن اخي محمد يا ابنتي سنعيده الى اهله اعرف يا حارث كم سيحزن عليه اخوته والشيماء بخاصة انها لا تحدب عليه كثيرا نعم اليتيب بدت مخايل فضله نعم اليتيب وين يكم رزق بعضه وذكا كانت كفي الخلق العظيم شمائل يقرابهن ويولعوا القرمات القرمات يقرابهن ويولعوا القرمات حارث یہاں حارث میرے ساتھ آگیا ہے محمد اره تو کانا ہے وہ وہ بھائی کے ساتھ اللے کے نگرانے کر رہا ہے وہاں اره لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اغمنا راضی کس طرح ہوئی تمہیں محمد کو دوبارہ در دن پر جاہاں بیماؤں یہ فضل ہوا ہے اللہ کام پر ہے حارث امی بابا میرا بھائی مغمت ورشان کوئی تو تب ہوا محمد کے ساتھ اے میرے بیٹے آؤ ذرا میں پاس بیٹھا ہوا خاص بات ہے کوئی کہا ہے ابھی خاص بات ہے اور میں نہیں چاہتا یہ بات تم کسی کو بھی بتاؤ لیکن ایسی کونسی بات ہے ابھی کس کے بارے میں ہے کسی جے کہ بارے میں ہے تمہارے محمد؟ ہاں تو کیا اس کا یتیم ہے اور اکیلہ نانتے ہو تمہا بتال یہ تاؤں میں سچ یاد ہے وہ دن جب قرآش کا ایک وفد میری قیادت میں یمن کے بادشاہ سیف بن سی ایسن کو مبارک بات دینی گئے تھا فتح پائی تھی حباش پر اس نے ان پر حکومت کان کی تھی ہاں مجھے وہ یاد ہے ابھی یہ بلکل ہے سی ایسن کو میں نہیں بھولا اس نے مجھے بتائی تھی ایک بہت اہم بات اس دن بمجھے تمسکنی ہے من اوقت شاہت قریب جانموت کبس فقط اللہ کی مرز راس کرایابی تو کهی اکرماني الملک اغدق علی من الهدای الكثیر الاعطاني اضعاف ما اعطى سادت قریش حسداني القوم وکنت اقول لهم لا تغبطوني بعطايا الملک بل اغبطوني بامر سيظهر بعد حين ما هو هذا الامر يا ابي ما قلته لأحد يا ابنائی ما قلته لأحد احفظه واعمل على ان تكون حامل امانته كما عملت انا في حياته لا تقتلي على الصبر يا ابي انا ابنك وانتا تعرفوني قل مصبات یعنی تنهایم بلایا مجبات کرنے کے لئے اور کہا اور سے سن ایک لڑکا ہونا ہے پیدا تحاما کی سرزمین پر جس کی حکومت قائم رہگی روم قیامت تک وہ اسی قوم کا نبی ہوگا وہ پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا اس کے ماں باپ بہت ہو جائیں گے دونوں دادا اور چاچا مکرانی کریں گے ملک کہنے لگا یہ ہمیں خفیو کتب سے معلوم ہوا ہے تو اسے ہی پوچھا مان کہ میرا اس لڑکے سے رشتہ کیا ہے کہنے لگا کہ یہ لڑکا تیرے سلب سے ہے یا عبد المطلب یہ لڑکا تیرے سلب سے ہے اس کی حفاظت کرنا اپنے قوم سے اور یہودیوں سے وہ کوشش کریں گے اور طرح اسے قتل کرنے کی لیکن رب البہت اس کا حامیوں ناصر ہوگا یہ ایک راز ہے اور اسے ہمیشہ رازی رہنا چاہیے سن لے کہ یہ بات اب کسی کو نہ بتا چلے خصوصا سرداران قوم کو کیا یہ ہوئی ہیں یہ ساری علامات ہوئی ہیں یہ ساری علامات پوری ہو گئی ہیں بھو طالب حفاظت کرنا محمد کی حفاظت کرنا محمد کی جب تک زندہ رہو تم بہت تھیان سے بہت تھیان سے میرے بیٹے مجھے رقین ہے پورا کہ تم مجھے نہ کام نہیں ہونے دے گا ہے اپنے اب تو مطلب نہیں یہاں بھی نہیں حفاظت کروں گا اس کی جائے میں بھی جان ہی کوئی نہ چلی جائے خیال رکھوں گا میں اس کا اپنے گھرمان اس سے کہیں بڑھ کر فکر نہ کریں یہاں بھی ذرا فکر نہ کریں یہاں سعید و قریش تم کیا رحمت ہو اسی کی توقع تھی مجھے تم سے ہے اپنے طالب اسے ہی کی توقع تھی مجھے جوڑے نکال کے فخرجتو انا والحارس فا اذا بھی منطقع الوجھ فالتزمتو والتزمہو زوجی الحارس اس شخص نے اسے چل دع دیا تھا زمین پر اس کا سینہ جا کرتے اس کا دل نکال دیا پا اس کے بعد ایک قطرہ نجولا جمع ہو لوں کا پھر بولا کہ اسی قطر میں ایک جوز تھا شیطان کا یہ قطرہ نجولنے کے بعد اس نے دل کو دھویا بزمزم سے اور رکھ دیا پھر زینک اندر خمدر گئتی اس لیوہ بس لیا فالحقیه باہلی قبل ان يظہر به ذالک اور ایک تین کچھ آدمی جانتے نہیں ہم کون تھے وہ لوگ مگر وہ کچھ نشان اس کے جسم پر دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہی وہ بچہ ہے اسے ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہے خدا دانے میں نے کیسے جان چھو رہی ان سے اس لیے یہاں گئے خوف تاہمیں تم بھی لائمتو ہے بانی ساتھ خوش ہو تم سب جو سلات تم دے سکتے ہیں دیں گے سلات دے سکتا ہے کوئی کیا اسے جو کچھ بھی ہمیں دیا بہت بہت زیادہ ہے بلہ اس کا وجود و برکتیں لائے کہ ساری زندگی اس کے ساروں کے پوشتے لے رہیں گے واترع الدروع وانعامنا ورفرفت علينا الہنائت والصحہ وکا انہیدا علویتا ترعا حیاتنا كلها وہو بیننا تم نے یہ بات دے رامنا کو بتائیں کیا پیشک کہا تھا ان سے ہاں تو پھر اس میں کیا کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ تو ہے بابرکت کیونکہ انہوں نے اپنے بطن سے ایک نور بھوٹتے دیکھا تھا اور اس نور سے روشن ہو گئے تھے ارزو سما اور وہ مجھ سے کہنے لگی اس بچے کی فکر نہ کر نور ہے واقعی ایک وجود مبارک بے رب کعبہ سے یہی دعا ہے کہ محمد سے ہمارا تعلق تبی بین اٹو دے یکی انا قبل اس وقت مگر حوی کنسان یاسیب فاندی يا حليمت راشدہ بور کافی انہو صبی مبارک ادعو رب الكعبت اللہ یقتعاصلتنا به وان یکلأه ویرعاه ان له شأنا ما زال في طیات الغیب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسة من عمره عندما ردته حليمة الى امه وكان في السادسة من عمره یوم زار المدینة لأول مرة فكان مسرورا سعيدا مع اخواله واولادهم من بني النجار الذین احاطوه بحبهم ورعايتهم واثناء عودتهم توفيت والدته آمنة بنت وهب في الابواء بين مكة والمدینة ودفنت هناك ورب الكعبت لقد رأيت من ولدكم محمدا امرا عجبا تكلمي يا حليمة تكلمي كان يصح فجرا ويصح معه اخوته في الرضاع فيفرقون عيونه من اثر النوم وجوههم كابية وشعرهم شعث وهمتهم فاترة ومحمد يا حليمة طالله كان يصح فلا يبدو اثر للنوم في عينيه يصح منطلق الوجه مكحل الجنفون هنيئا لكم يا بني هاشم لمحمد ورضاه يا حليمة العجب في ذلك كان لا يرضع الا من سدي واحد تاركا السدي الاخر لولده اخيه عبد الله بن الحارس فعادت به بركة الى مكة وحضنته وصارت امه تربيه برعاية جده عبد المطلب وعمه ابي طالب وزوجته الطيبة فاطمة بنت اسد اضحى محمدا في السادسة من عمره يتيم الاب والام فرحبت بلکل يا سيدي ایک تفعہ جب ہم گئے تھے محمد کے ماموں کے گھر بنو نجار تو آئیت اور مقامِ اببہ پر انتقال فرما گئی رب رحمت کرو ان پر اے میری پیاری آمن ام الحبی وہ میرے پیارے عبداللہ کے پاس چلے گا حضیعت ہے بچھڑنا کسی اپنے کا سلام علاقہ یا آگی آپ کا پوتا محمد آنے والا ہے آپ کے پاس کہاں رہتا ہے میرا پوتا اسے کیوں دور رکھتے ہو مجھ سے وہ سا روز کیوں نہیں لاتے ہیں دیکھتا ہوں اسے جب خوشی سے دل بھر جاتا ہے اسے چھوڑ ہی جاؤ کچھ دن یہاں میرے گھر سنو میری بات یا انسے میرے بچوں مبورا ہو کیا آبات کم زور بھی آپ پر ربک آبا رجیم خدای خوبل کی رحمت ریعبی روخت آبیا ہے قریب مجھے فکر محمد کی سمجھنا اسے بسیت وی کمانت کی تانت مارسو پرد کون یہ ذمہ داری اٹھائے گا بتا ہوں حاضر ہے یہ بیٹا بتھے دیجئے یہ ذمہ داری یا آبی قسم نے مجھے رب البہت کی مجھے اس چاہن کے اندر اپنے بھائی عبداللہ سے زیادہ کوئی بھی شخص پیانا نہیں اور میں یہ بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے محمد پیدا ہوا ہے میں نے اسے اپنے اولاد سے کیا ہے پڑھ کر پیانا اور دل اس کی محبت سے معمول ہے میرا وہ بھتیجہ ہے میرا سگا ایک ہے عبداللہ کی اور میری ماں بھی اسے رشتہ ہے خوت مجھے دے دیجئے ٹھیک ہے تم کرو گے کفالہ تب اتا لیں انتے اس نے بہت کم سنی سے دکھ اٹھائے ہیں پھر بھی سبر کا دھامن نہیں چھوڑا وہ کعبہ کے سائم ان تمہارے ساتھ رہے ہیں مگر اس کے باوجود تمہیں اس کا خیال لگنا ہے بڑا اس کی حفاظت کرنی ہے حفاظت کروں گا دیکھ بھال کروں گا اس کی اپنے جان سے بڑھ کر یہاں بھی اور اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا کبھی اسے ہر خطرے سے ہر شر سے بچاتا رہوں گا ہر طرح سے اس کی حفاظت کروں گا یہاں بھی میں جان رہا مگر ابو طالب کیسے اسے رکھے گا کیونکہ اس کی آمدن کم ہے اور بچے زیادہ آپ تو جانتے ہیں ابھی مجھے کتی محبت ہے محمد مگر کہ سچ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر نہیں چاہ سکتے اسے تم وہ میرے ماں جائے کا لغت جگہ ہے ایک ہے اس کی اور میری ماں تو زیادہ حق ہے اس پر ہر کسی سے یا ابنا عبد المطلب میرے بعد عبد اور بنی حاشب تم سبی طاعت کرنا ابو طالب کی اور تمہارے لئے ابو طالب محمد کی ذمہ داری ہے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں محمد بھائی کا بیٹا ہے تیرے اسے امانت کی طرح رکھنا کرنا ہے فاشت اس کے محمد ہے وہ ابو طالب محمد آپ پر فضل اللہ کا یا بھی بہت فضل کرے اللہ محمد ہے موسیقی 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 وہی جبال مکہ جو میں نے کہا وہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ تمام بن امیہ کے لوگ اس پر متفق ہیں ارے کیا تم نے وہ دیکھا الولید تم کسی اس کی بات کر رہے ہو وہ عبر کا ٹکڑا دیکھ رہے ہو اس نے جبلی اجیاد پر سایا کیا ہوا ہے ایک بڑی حران کن بات ہے ابن امیہ کیا تم جانتے نہیں ہوں مکہ کے وہ سمکھو اچھی تا گرمیاں کسی سے پرداشت نہیں ہوتی ہیں اس کی اور موسم میں خضا اور باہر میں پھر بھی کچھ خابلے پرداشت ہو جاتا ہے ارے یہ تو بس گزرتے ہویا برکہ ایک ٹکڑا ہے میرے بھائی اچھا تو امیہ کی بات کو بھی دیکھو اچھا بھی کھانا کون لے کر جارے گا محمد کے پاس مجھے دیکھا مجھے دیکھا یا امیہ طالب آمنہ کے بعد کیا محمد کی دیکھوال میں نے نہیں کی اس لئے کھانا مجھے دیجئے لائے دیجئے مجھے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہوگا ارے لے جائے گا کوئی بھی قریب ہی تو ہے وہ جگہ کیوں داس ہوگی برکہ اس کی یاد جو آرہی ہے امیہ طالب تمہیں یاد آرہی ہے محمد کی ارے صبح ہی تو تم نے اسے دیکھا ہے میں تو اسے اس وقت بھی یاد کرتی ہوں جب جب وہ چند لمحوں کے لئے باہر جاتا ہے کھیل لیں اور جب بھی جب وہ تن تنہا مویشی چرانے جاتا ہے امیہ طالب تم پر اللہ کی رحمت ہو کہ تم ایک رحم دل عورت ہو برکہ تم لے جاؤ یہ کھانا محمد کے لئے اور اسے دعائیں دینا ہماری میں شام کو اس کے ساتھ ہی گھر واپس لوٹوں گی جیگہ یا عزیزی محمد تم بکریوں کے لئے گھاس اکٹھی کرتے ہو پھر انہیں اتنی محنت سے جمع کرتے ہو کہ جیسے وہ تمہاری اپنی ہو حالانکہ اہل مکہ تمہیں اس کی بہت کلی لجرت دیتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جب تک کھلے میدان میں تم اکیلے ہوتے ہو تو بہت خوش رہتے ہو تمہیں اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے دوسرے گڑریوں سے دور رہتے ہو اور جب شام کو ریور لے کر لوٹتے ہو تو تمہاری بکریوں دودھ سے لبریس ہوتی ہیں تمہیں بھیڑیوں اور درندوں سے بھی کوئی ڈر نہیں تم برکہ کی جان ہو محمد یا اللہ آمنہ پر رہم کر یا اللہ عبداللہ پر رہم کر کہ وہ دونوں اپنے پیچھے کتنا بابرکت بچہ چھو گئے یا اللہ محمد کو ہر بلا ہر شر سے محفوظ رکھ اے محمد اے میری جان میں تمہارے لئے کھانا لے کر آئی ہوں موسیقی 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 کسی نے کہا ہے کہنے لہم زائچہ تو کیسے نکالتا ہے اس سے کہا کہ تجھے شکر تو خود دیکھ لے آپ اسے آتے اپنی ارے جو بھائی نہیں مولتا سن ارے جو کہتا ہوں سچ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے بتائیں تجھے ہے قریشی عورت دکھ دے گا یہ بڑا واقعی کچھ سباری کرے گا اپنے نام بھول آمری ابن عبیت آچہ یہ آچھو میرے پاس چلو یہاں سے تمہارے مہباد کتنے خوش نصیب ہیں تم تو قسمت نہ دھنی ہو میرے بچے وحبا تم تو مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سورہ بن جائے گی یہ تو بڑا باندار ہے نام بتا مجھے حکیم ابن حضام تلو بابا آپ کچھ نصیب ہیں تو تو اپنے زمانے میں عرود پائے گا ہاں تو ساری زندگی موسکر میں بچ رکھے گی بتا وہ لڑکا کون ہے محمد بن عبداللہ موسیقی 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 موسیقی